اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب السنت کی آواز برند ہو رہی ہے الحمدللہ ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالی روحِ عرض پہ سب سے زیادہ انبیاء اکرام پر آزمائشیں ڈالتا ہے اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد محبوب ہوتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالی ان تکلیف کی برکت سے جو بعد کے لوگ ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انسان پاک کو صاف ہو کر دنیا سے اٹھایا جاتا ہے اور ابو ذر غفاری کے بارے میں المستدرق للحاکم میں جب احادیث نکل کی امام حاکم نے تو اس کے سٹارٹ میں یہ حدیث ڈالی ہے چونکہ ابو ذر غفاری کی زندگی آپ سمجھ لیں ایک غموں کا سمندر ہے تو اس کے آغاز میں انہوں نے ڈالا تاکہ کوئی شخص ان پر ترس نہ کھانا شروع کر دے بلکہ اس سے موٹیویشن لے کہ انہوں نے اگر یہ تکلیفیں کاتھی ہیں تو اس لیے کہ وہ انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھے تو یہ بات تو ٹھیک ہے باقی سارے انبیاء کی ڈیٹیلز تو اس طرح قرآن میں نہیں آئی ہیں قرآن میں خود کئی جگہ پہ آئے کہ ہم نے بعض انبیاء کا آپ سے بیان کر دیا اور اکثر کا نہیں کیا تو جن کا بیان نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں تکلیفیں نہیں آئی ہیں یا جن کی تکلیفوں کا ذکر نہیں ہوا تو ان کو تکلیفیں نہیں آئی ہیں آئی ہیں مجھے بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی تکلیف کسی پہ آئی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے سورة البقرہ میں تو وہ پورا اترا آزمائش میں سورة النجم اللہ نے فرمایا ابراہیم وہ ہے جو وفا کرنے والا ہے سورہ اصافات میں آیا ہے کہ بیٹے کی قربانی مانگ لی تو تیار ہو گئے ہمارے نبی علیہ السلام پہ جو آزمائشیں آئی ہیں اب دیکھ لیں ایک ڈائنامیک لائف تھی اعلان نبوت کے بعد فاقوں پہ نوبت آگئی پہلے تو فاقے نہیں تھے تاجر تھے ایک امیر عورت آپ کی بیوی تھی یہاں پہ لوگ دین کا کام شروع کرتے ہیں سائیکل سے وی ایٹ پہ آ جاتے ہیں ہمارے پہ ہمبر نے دین کی دعوت شروع کی فاقوں پہ آگئے بخاری مسلم دونوں میں آئے ہم آئیشہ کہتی ہیں بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو بعض اوقات تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولانی جلتا تھا دو کالی چیزوں خجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں دو خجوریں صبح ہو دو شام کے وقت ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح ہو ایک شام کے وقت کیونکہ پیالہ بھی تو دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا نا میٹھا پانی تو پہمبروں کی زندگی تو زود میں گزرے وہ بخاری مسلم میں وہ جو لمبی حدیث ہے جو نبی الاسلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے ایلہ کیا تھا ایک مہینے کے لیے گھر کی چھک پہ شفٹ ہوئے سیدنا عمر ملنے گئے تو نبی الاسلام کی اوپر کرتا بھی نہیں تھا صرف تامت تھی اور آپ ایک خجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اٹھے تو کمر مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے آپ کی یہ حالت ہے تو آپ نے فرمایا اے عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ کیسر و کسرہ یعنی رومنز اور پرشینز کے جو حاکم ہیں بادشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت حضرت عمر کو جب یہ بات نبی الاسلام کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے ابھی بھی دنیا کی حقیقت ان پہ نہیں کھلی تو بعد بڑی لوگ تو پھر کسی کھاتے میں نہیں ہیں لیکن پھر جناب حضرت عمر کی پھر ایسی حقیقت کھلی دنیا کی ان پہ نہ حرام کھایا نہ کسی کو کھانے دیا حضرت ابو بکر کی للایت آپ دیکھیں پوری زندگی جس بندے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو ذینی ٹینشن رہی ہے وہ حضرت عمر ہے آپ جتنی حدیث اٹھا کے دیکھیں حضرت ابو بکر کے ساتھ ہمیشہ اختلافہ رایہ حضرت عمر نے کیا ہے وہ بخاری مسلم میں نہیں آتا صحیح بخاری میں وہ مشہور حدیث ہے جس پہ وہ آیات نازل ہوئی تھی وہاں پہ حضرت ابو بکر نے مشرہ دیا یا رسول اللہ فلان قبیلے کا امیر فلان کو مقرر کریں کیونکہ وہ نیو مسلم قبیلہ تھا نبیل اسلام کی عادت تھی کہ آپ کوئی بھی نیو مسلم ہوتا تھا نہ اس قبیلے کا ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس سے کمیلیوکیٹ کر کے تو قبیلے تک بات پہنچے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ فلان مندل آدھا بہتر ہے اس پہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو بس اسی چپکلش میں آوازیں بلند ہوئیں لیکن آوازیں وہاں بلند ہوئیں جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے رسپیکٹیبل پرسنیٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن نازل ہو گیا کہ نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا لَا تَرْفَعُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي اور اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا تو تمہارے عمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں کر اور ان سے ایسے گفت کو نہیں کرنی جساں تم آپس میں کر دے ہو یہ نہ ہو کہ ابو بکر عمر یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہمارا داماد ہے اور بچوں کی جگہ ہوتا ہے داماد نا نا وہ اللہ کے رسول ہیں ہاں دی اماعشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے خواہن نے فرمایا کیا کہا قال رسول اللہ سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے عباجی فرماتے تھے نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ علی نے نہیں کہا کہ میرے چچہ داد بھائی کا بیان ہے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ IBن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر حضور سے اتنی آجتا آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی آپ کہتے تھے عمر تھوڑا ہنچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی اتنا ڈھر گئے پھر اللہ نے ساتھ ہی ڈگری دے دی ان اللہذین یغدون اسواتہم اندہ رسول اللہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے حضور وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے مغفرت ہے عجر عظیم ہے یہ وہ آیات ہیں جو روزہ شریف پہ آج بھی لکھی ہیں بلکہ ابھی یہ جو سعودی حکومت نے دوبارہ رینومیٹ کروایا ہے یہ ساری آیات روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر انہوں نے ساری ترتیب سے لکھ دی کہ قبر رسول پہ بھی کوئی شخص اپنی آواز کو بلاند نہیں کرے گا تو وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی نبی الاسلام کی یہ رسپیکٹ ہے تو میں وہ بات اس سے شروع کی تھی کہ اتنا کنفلکٹ اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عمر ہر جگہ حضرت وقر کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے خالد ابن ولید کے مسئلے پہ بھی کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے خلیفہ کو نہیں پوچھتا اور پھر کہتے تھے کہ اگر میں آم کی جگہ ہوا نا سب سے پہلے میں اس کو اٹھا ہوں گا چھوڑوں گا نہیں لٹا بھی دیا اور دوسری طرف حضرت وقر کے کہتے تھے کہ ماں نے کوئی شیر پہلے ہی نہیں کیا جو خالد بن ولید جیسا ہو وہ لڑ لیں لیکن یہ سارے کنفلکٹس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت وقر پہ بیماری آئی تو کسی اور بندے کو تو خلیفہ نامزد کرتے عمر کو نہ بناتے ایک بندے کو یہارک نیگٹیف سیکالوجی ڈویلپ ہو جانتی ہے کہ تُو حضرت مزلج میرا اختلاف کیتا ہے اُن میری باری آئی ہے اُن میں اپنی مردی تا بندہ نومینیٹ کرنگا سارے صاحبہ سے مشورہ کیا عضرت عمر زینی کیا اور اینڈ پہ کہا کہ میں عمر کو نومینیٹ کرتا ہوں قبول ہے پہلے تو سارے کہہ رہے جیسا ہمیں لوگ کہتے ہیں اندھی نے سب کوئی کام دوسر دین تھا بڑا شوک ہے کرنے تھا کام دا زنیاں دوبارہ کالی نہیں آتی ایجی گریزی تجمہ کرنا ہے کرو ایجی لکھنا ہے لکھو تو وہ شروع میں جوش کرتا ہے جب عضرت عمر نے نومینیٹ کیا کہ یہ ہے بندہ کیونکہ یہ بشورے سے ہوا ہے یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی سارے صاحبہ سے اس وقت قبائل کے سردار سے ہی پوچھا جاتا تھا سارے قبیلوں کے سردار جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کو بنا دیں یہ نہیں کہا یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے خیر خواہیں آپ جس کو بھی بنا دیں جب بنایا تو پھر چیما گوئی ہی روگی ہے یہ کہا بندہ لاتا ہے ساڑے دیں بڑا ڈڑ ہے پھر عضرت عمر نے کہا ایک طرف تم کہتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اچھا وہ میرا خیال ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عمر کو تو نہیں یہ بنایں گے اس لئے رہے ہیں ادھر بھی جو مشورے دیتے ہیں نا مندے کو بار بار آپ ہمارے پولیٹیشنز کو بھی دیکھ لیں جو بندہ ان کی پولیسی سے اختلاف کرتا ہے سب سے پہلے اس کو پوسٹ اٹھاتے ہیں جدر موقع ملتے ہیں انہوں نے کہا رہے ہیں انہوں نے سیٹھتے کرنا ہے یہ تو جہاں چڑھا ہویا اے بڑے مشورے دن در رہنے دیں منو تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کہا رہے تھے کہ عضرت عمر کوئی اور عضرت عمر سے نہیں پوچھا عضرت عمر نراز ہو کے آپ نے مجھے مجھ سے پوچھے بغیر نومینیٹ کر دیا ہے تو عضرت عبوکر نے کہا مجھے اگر یہ بات پتا ہوتی نا میرے علم میں کہیں یہ بات کونے میں بھی ہوتی نا کہ تم خلافت کی خواہش رکھتے ہو تو میں تمہیں نومینیٹ ہی نہ کرتا مجھے پتا تھا میں تمہیں پوچھوں گا اور تم انکار کرو گے بارل اب یہ میں نے نومینیٹ کر دیا اور پہلی نصیت کی اتق اللہ یا عمر اے عمر اللہ سے ڈھرنا اور ڈھرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ اگر ایک بندہ بھی جنت میں جا رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنا کہ وہ تم ہو اور اگر ایک بندہ بھی جہنم میں جا رہا ہے تو اے ڈر جانا کہ تم نہ ہو تو یہ لوگوں میں للہ یہ تھی ہم لوگ تو بس اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تکلیفیں جن لوگوں نے اٹھائی ہیں نا جی ان کے نام آج تک زندہ ہے رضی اللہ عنہ ہم انہیں کہتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں بعض اوقات نہیں ہوتی ہیں ہم نے تو دیکھا ہے جی مسائب اور علم اے علم پنجی علانی علف علالم یعنی غم جو صحابہ اور علی بیعت نے اٹھائے ہیں وہ کسی نے نہیں بعد میں اٹھائے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ سارے صحابہ نے نہیں اس لئے حضور نے انبیاء کے بعد صحابہ کا نام نہیں لیا آپ نے کہا سب زیادہ تکلیفیں ان کو آتی ہیں جو انبیاء کے بعد اللہ کو معبوب ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو دیکھو ویسے کرنی ہے کیا بات ہے میں کہا تو جی صحیح مسائب میں جو حدیث ہے اب ایسے کرنی سے سیدنا علی اور سیدنا عمر دعا کروا رہے ہیں اگرچہ ہم حضرت عمر اور مولا علی کو ہم سے افضل سمجھتے ہیں لیکن ان کی تعریف حضور نے کیے خیر و تعوین تو صحابہ کی لیلائیت دیکھیں وہ تعوی سے دعا کروا رہے ہیں کیا بات